اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو بیبو ریسپیز میں تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں مزیدار سا یمی سا چکن ٹکا گھر میں یہ چکن ٹکا بزار کے چکن ٹکے سے بھی زیادہ یمی ہوگا اور آپ جب گھر میں بنائیں گے تو سب ہی کہیں گے کہ بزار کے چکن ٹکے کینسل اور آج سے ہم گھر میں ہی چکن ٹکا بنائیں گے تو ہم نے لیا ہے اس کے لئے چکن کا گوشت چھوٹی بوٹی کروانی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک انانسمنٹ کر دوں چلیں بعد میں کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے وہ آپ نے لازمی سننی ہے ہم نے چکن جو لیا ہے اس میں ہم نے ایک کٹوری دہی ڈالا ہے اور ایک بھر کے چمچ آل کی ڈال لی ہے یہ ہے ٹکا مسالہ ٹکا مسالہ آپ کو بزار سے ہی مل جائے گا دو چمچ ہم نے ٹکا مسالہ ڈالا ہے اور تقریباً دیر چمچ ہم نے لیمن جوس ڈالا ہے ٹکا ہے لیمن جوس ادرک لیسن کا پیس ڈالا ہے دو چمچ ایک چمچ ادرک کی اور ایک چمچ لیسن کی یہ سارے چیزیں آپ کو رکوائر ہوگی اچھے سے چکن ٹکا کو بنانے کے لیے تو بھولئے گا مت ٹک ہے اچھے سے ہم چھنیاں ساف کر لیتے ہیں اور اسے میرینیٹ کرنے کے لیے ہم تقریباً سات سے آر گھٹے اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں فریزر میں نہیں فریج میں آپ رکھیں گے اسے مکس کر لیتے ہیں انانسمنٹ یہ تھی کہ یہ جو ساری میری ویڈیوز ہیں آپ اپنے چینل میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی کوپی رائیڈ سٹائک نہیں آئے گی میں چاہتی ہوں میں اگر کوئی کام کر رہی ہوں کسی چیز سے کماری ہوں تو آپ بھی اس چیز سے کمائیں آپ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں تو آپ میری ریسپی کو تھوڑا سا یعنی کہ اپنا وائس آور کر کے یا اپنا وائس ڈال کے یا سیم میری بھی ریسپی آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں ہو سکتا آپ کی ریسپی میلینز مل جائے آپ جب اپلوڈ کریں اور آپ بہت زیادہ کمائیں ہمارا چکن ٹک کا میرینیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم نے ایک پین لیا ہے جس میں ہم نے تین سے چار چمچ آئل کے ڈالے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے پیندے میں نمک کو شامل کر دیں گے یہ ایک ٹپ ہے اگر آپ پیندے پر نمک کو شامل کر دیتے ہیں جب آپ چکن کو شامل رکھتے ہیں اس میں تو وہ نیچے پیندے میں چپکتا نہیں ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم گوش کو ڈالتے ہیں ڈریکٹ ہنڈیا میں تو وہ ہنڈیا میں چپکنے لگ جاتا ہے تو ہم نے اپنے چکن ٹکا کا یہ جو بوٹیاں ہیں وہ اس طرح سے آئل میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ساری بوٹیاں ایک کھلے پین یا دیکھشی آپ نے لینے نہیں کوئی پین لینا ہے کھلے مکہ برطن لینا ہے جس میں آپ بوٹیوں کو اس طرح سے رکھ سکیں تو دیکھیں میں تو آپ کا بھی اس میں سوچ رہی ہوں کہ یار اگر میں کوئی ریسپی بنا سکتی ہوں تو آپ بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اور کمانا سٹارٹ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے میری اس ریسپی پر کوئی ویوز نہ آئیں لیکن آپ جب اپلوڈ کریں تو آپ کی ریسپی پر بہت زیادہ ویوز آئیں تو بہت آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا میری ریسپی بگر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دینی ہے تو ساری میری بہنوں کو یہ گفٹ ہے میرے اس طرف سے لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم آپ کا لیے کر رہے ہیں آپ کا سوچ رہے ہیں لیکن سوچتا ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اچھا جب آپ کا ٹکے اچھی ایسے براؤن ہو جائیں ایک سائٹ پہ تو آپ نے ان کی سائٹیں پلٹ دینی ہے پلٹ دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو وائس آور کرنا آتا ہے تو آپ وائس آور کر سکتے ہیں میری ہی ریسپی اس میں اپنی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے دیکھیں میری بھی چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں مجھے بتائیں آپ کو کون سی ریسپی چاہیے میں وہ ریسپی بناوں گی آپ بھی ڈالیں میں بھی ڈالوں گی تو دونوں طرف سے جب ہمارے چکن یعنی کہ یہ ٹکے ہیں بوٹیاں ہیں وہ براؤنش ہو جائیں تو ہم نے جو مسالہ بچا ہوا تھا دہیں بچا ہوا تھا جو ہم نے میرینیٹ کے ٹائم ڈالا تھا تو وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ ہم نے چکن کو گلانا بھی ہے بوٹی اتنی کی وہ ہو چکی ہے یعنی کہ کرسپی کہ آپ کو کیا بتائیں تھوڑا سا پانی لگانا ہے اور چکن یعنی کہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ایک طرف چکن جب ہمارا پک جائے دہیں سوک جائے تو ہم نے کوئلہ ریا ہے جسے گرم یعنی کہ آگ میں رکھ دیا ہے تاکہ وہ جل جائے کوئلہ جلانا پڑتا ہے پہلے آپ نے اتنا سا کوئلہ لینا ہے دس پندرہ کہا جائے گا کوئلہ ہم نے اس طرح درمیان میں رکھنا ہے اور تیل ڈال دینا اوپر اور فوری ڈھام دینا ہے اپنے ٹکے اس طرح کیا ہوگا بزار میں آتی ہے نا کوئلوں کی کشبو آ رہی ہوتی ہے یعنی کہ ٹکہ بوٹی میں وہ ہی ٹکہ بوٹی میں آپ کی کوئلوں کی کشبو بھی آئے گی اور ذائقہ بھی آئے گا فلیور بھی آئے گا اور کیا بتاؤں اس میں جو یعنی کہ مسالہ ہے آپ کو اتنا ٹیسٹ دے گا آپ کو اتنا یعنی کہ مزہ دے گا آپ پراٹے کے ساتھ کھائیں ویسے سنیک کے طور پر کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں دہی رکھیں ساتھ میں کیچپ رکھیں لا جواب چیز ہے لا جواب چیز ہے انڈ چیز ہے تو آپ نے اسے ٹرائل آزمی کرنا ہے گھر میں اور جو آپ کی بہننے کا ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے اس چینل کو لازمی آپ نے سسکرائب کر دینا ہے بیبر ریسپیز اسے سسکرائب رکھیں آپ کو اچھے اچھی ریسپیز دی جائیں گی آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ میں کونسی ریسپی بناوں میں آپ کو وہ ریسپی بناوں گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر